بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد آلہ الطیبین الطاہلین المعصومین المظومین واللعنت الدائمت الباقیتو علیہ دائم مجمعین من الآن الیوم الدین اما بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلى الاروح اللہ تیحلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ودمہ بقیتو بقی اللیل والنہار و لا جعل اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین کربلا میں تھوڑی دیر کے بعد وہ سورج دلو ہونے والا ہے کہ جس سورج کے نکلنے کے بعد فاطمہ کے کنبے کے بہت سے سورج اور چاند غروب ہو جائیں گے انسانیت ہدایت کی روشنی سے محروم ہو جائے گی نو محرم کو شام کو یزیدی لشکر نے جو حملہ کیا تھا اس وقت سیدہ الشہدان نے ایک رات کی مولت مانگی تھی تاکہ اس رات کو عبادت میں بسر کر چکے بھوکے پیاسے ساری رات عبادت کرتے رہے اور ساتھی ساتھ اہل حرم کے خیموں کا پہرہ بھی ان کے ذمہ تھا روایات کے مطابق سید الشہدان نے سب کو اجازت دے دی تھی کہ یہ میرے اہون کے پیاسے ہیں انہیں میرا گلہ کٹنا ہے تم چلے جاؤ تمہارے جانے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے کوئی اپنی جگہ سے جانے پہ تیار نہیں ہے سید الشہدان نے اور آسانی پیدا کی کہ اکیلے جاتے ہوئے حیاء آتی ہے تمہیں گھر والوں میں سے ایک ایک کو ساتھ لے کے چلے جاؤ تاکہ دنیا میں بتا سکو کہ ہم اہل حرم کو لے کے نکلے ہیں پھر بھی کوئی جانے پہ تیار نہیں تو جو چند چراؤ ان خیموں میں جل لہے تھے ان کو فاطمہ کے لال نے گل کر دیا میں کہوں گا مولا آپ نے دھیرہ اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ چلے جائیں مگر اے میرے کریم مولا یہ یہ اس اندھیرے میں ان کو آپ کی ہدایت کی روشنی مل لئی ہے کوئی جانے والے نہیں ہیں مولا میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے چراؤ گل کرنے سے جو اس وقت خیموں میں اندھیرہ پھیلا ہے اب جو اگلی رات آئیں گی شام غریبہ کی نئے خیمے ہوں گے نئے رہنے والے ہوں گے جلے ہوئے خیموں کی کچھ جنگاریاں ضرور جگہ جزا سے اٹھ کے روشنی پیدا کریں ہجر اللہ مسلم صلی اللہ مددہ ہی کر رہے ہے مقبی اور تھوڑا سے بچا ہے آن میں خالی آپ کو رونے کے لئے پھر سیاد دل دوں کہ جب کوئی جانے بے تیاد نہیں ہے اور ہر ایک سے جواب سننے کو مل ہے کوئی کہنا ہم جا کے جی کے کیا کریں گے آپ کے بعد اب الفضل عباس جیسے بھائی نے یہی املا کہتا مولا ہم چلے جائیں تو آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے کوئی کہتا تھا کہ چلے جائیں تو کل میدان محشر میں آپ کے نانہ کا خموں کیسے دکھائیں گے کوئی آواز دیر آ تھا کہ شہزادی کا سامنا کیسے کریں گے کسی نے کہا کہ ہمیں مار ڈالا جائے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر جلا دیا جائے ہماری راک بکھیر دی جائے لیکن مولا پھر زندگی ملے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے ستر بار ہمارے ساتھ یہ ورطا کیا جائے اور یہ بات سچ ہے کہ انصار نبی انصار پیر انصار حسین باقی رہے اصحاب تعریف کرنے والا حسین جب اثر آشور آخری جنگ کے لئے نکلا ہے تو روایات کہتی ہے فاطمہ زہرہ کلال بڑی مایوسی کے عالم میں اصحاب میں ایک خیمے کے اندر جا کے دیکھتا تھا یہ دیکھنا کیا بتا رہا ہے آپ معلوم ہے لاشیاب اٹھا کے لائے ہیں مگر خیموں کے اندر جا جا کے آواز دیتے حبیب کہاں ہو مسلم کہاں چلے گئے زہر سعیر دیکھو تمہارا مولا اکیلا ہے میدان جنگ میں اصحاب نے اپنی بہدری اور افاداری کا امتحان دے دیا حسین بہن کے خیمے میں پہنچے بہن نے گفتگو شروع کی بھئیہ کیا فیصلہ ہوا کہاں آخری مارکہ ہے کہاں بھئیہ لشر ازید بہت بڑا ہے تمہارا لشر چھوٹا سے ہے تم نے اپنے سپاہیوں کو آزمہ لیا ہے کہ نہیں پہرہ دیتے ہوئے زہر نے فقرے سن لیے امامہ سر سے پھیکا دوڑے ہوئے حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں آئے شہزادی آقا سے پوچھ رہی ہے آزمہ لیا ہے کہ نہیں سارے اصحاب جمع ہو گئے در خیمہ حسین پر اور آواد دی غلام حاضر ہیں اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں عجر اللہ بیمی نے دعا دے کے رخصت کر دیا کچھ لمحے گزرنے کے بعد حسین تنہا میدان کربلا میں نکلے ہیں چاروں طرف سناٹہ ہے چاروں طرف تاریخی ہے کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک ہو کا عالم ہے حسین تنہا میدان کی طرف جا رہے ہیں ایک چھینے والے نے دیکھ لیا حلال نے دیکھ لیا آقا تنہا میدان میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا حسین نے قدموں کی آہٹ سن کے پوچھا کون آرہا ہے حلال نے کہا آقا میں آپ سے معافی کا طلب گار ہوں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے اطلاع کے بغیر آپ کے پیچھے آرہا ہوں کیوں آئے ہو کہا آپ کو میدان میں جاتے دیکھ دل بیچین ہوا کہ کہیں کوئی ظالم آپ کو زخمی نہ کر دے میں کہوں گا حلال تمہارا یہی حسین کرولہ کے میدان میں گھوڑے پہ جھوم رہا ہے چاروں درس پتھروں کی بارش تو جواب دیں گے ہاں ہمیں پتا ہے ہمارے مولا نے ہمیں پکارا تھا حل من ناصر انصر حل من مغیس یغ سنا اور پھر خودی جواب دیا تھا مجھے معلوم ہے میرے شیرو کہ تم گردن گٹا کے سو گئے ہو اس لیے اپنے مولا کا جواب نہیں دے رہے ہو اجرکم اللہ حسین نے کا حلال آئے ہو تو آو میرے ساتھ آجاؤ اپنی جگہ اپنے دوستوں کی جگہ جنت میں دیکھو گے حسین نے سوال کیا حلال لکھا مولا آپ کی مرضی ہے تو ضرور یہ کرم ہو جائے اشارہ کیا جنت نگاہوں کے سامنے آگئی ایک ایک جگہ دکھانا شروع کی حسین نے ایک مرتبہ رنگ گئے میرے مولا اور کہا حلال میں تم سے بات یہ کر رہا ہوں تو تم کچھ بیچین اور رلجن کا شکار دکھائی دے رہے ہو کیا بات ہے تا مولا آپ امام وقت ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس کربلا کے سناٹے میں دو آوازیں میرے کانوں سے تگرار رہی ایک آپ کی گفتگوں کی آواز اور ایک کسی بی بی کے گریے کی آواز جیسے کوئی بی بی یا حسین یا حسین کہہ کہ ماتم کر رہی ہوگا بہت حلال یہ ہماری امہ فاطمہ زہرا ہے جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا امہ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا میدان کربلا میں آکے بیٹھ گئی ہے عجر عمال اللہ رات کے تاریخی کے حصے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں تسبیح تحلیل کی آوازیں تو اب بھی سنائی دے رہی مگر نمنے نمنے بچے پیاس سے اتنا تھک چکے ہیں اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل لئی یہی وہ لمحہ ہے کہ فجر آشورہ نزدیک ہے افق پہ روشنی آنے والی ہے حسین اپنی امت کے مستقبل کے امتحان کرنے والے ہیں آواز دی آج عزان حجاج ابن مسروب نہیں کہیں گے آج علی اکبر آزان کہیں گے حکم ہوا علی اکبر نے آزان کہی اللہ اکبر خیم اور تک آواز پہنچی شاید زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی ہوگی پروردگارہ یہ میرا بیٹا تجھے پکار رہا ہے اکبر کہہ پکار رہا مالک اس کی زندگی کی حفاظت کرنا آبادی اشہد اللہ الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی پروردگار اللہ کے علاوہ نہیں ازان آگے وڑھیں اشہد انہ محمد الرسول اللہ شاید حسین دعات اٹھا کے آبادی ہو پروردگارہ میرا یہ بچہ تیرے رسول محمد مصطفی سے بہت مشابہ ہے مالک میرے اس لال کی حفاظت کرنا ازان اکبر ختم ہوئی نماز شروع ہوئی یہ نماز تو پرزکون ماحول میں ہو گئی مگر ادھر نماز ختم ہوئی انہیں بارش تیروں کی شروع ہو گئی پہلے ہی حملے میں حسین کے لشکر گئے ایک بڑا حصہ شہید ہو کے یا زخمی ہو کے زمین پہ گرا ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ جب عصر کی زہر کی نماز ہو رہی تھی تو تیروں کی بارش میں شہزادہ کھڑا ہوا تھا سامنے سعید و زہر سینہ کیے ہوئے کھڑے تھے کوئی تیر حسین کے پاس نہ جانے پائے ہاں جب تک اصحاب زندہ رہے جب تک انسار جیتے رہے جب تک اکبر و عباس رہے حسین سلامت رہے مگر شہادتوں کے بعد لہنہ کے لال کے جسم پر اتنے زخم لگے تھے کہ گننے والے ان زخموں کو گن بن نسکے اٹھو اس جمال لال حسین کے جمال لال اکبر کی آواز پہ لبی کہو ماتم بھی کرو سجدے بھی کرو ذکر خدا بھی کرو ذکر حسین بھی کرو مصیعلم اللذین ظلم ایم قلب یم قلب بود